اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو لے جی یہ ہے ادھر تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم اور ناشتے سے اور صفائیہ مکرہ کرنے کے بعد میں ہو چکی ہوں فارق اور یہ میں نے مگوائی تھی صبح و مورننگ میں ہی یہ ساری چیزیں اور یہ برگر تھے اور ساتھ نوڈل سیں اور کچھ ویجیٹیبل تھی کیونکہ مجھے آج بنانی تھی رمضان ریسپیز جو میں نے کرنی ہے آپ کے ساتھ شیئر اور میری آج کی ویڈیو میرا آج کا ویلوگ آپ سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے کیونکہ آگے سے رمضان آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں سنیکس اور افطاری کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے تو اسی سلسلے میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ آج کا ویلوگ کروں شیئر اور اب وہ مجھے بنانے ہیں پٹاٹو سموسا اور یہ ہم بنا کر فریز کر سکتے ہیں پورے مہینے کے لیے اور اس کے لیے میں نے آلو کو پہلے سے بوائل ہونے کے لیے رکھ دی اور آپ مجھے ادھر تیار کرنا ہے میدہ اور آدھا کھلو میں نے میدہ لیا اس میں میں نے ون ٹیبل سپن بھر کر سابو زیرے کا ڈال دیا اور اب اس میں میں آدھا کپ ڈالوں گی گھی کا اور جب بھی آپ نے سموسے یا کوئی رول پٹی بنانی ہو تو آپ آئل کا ہی سوال نہ کریں اس میں آپ گھی ہی ڈالیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت کرسپی بنتے ہیں سموسے بھی اور رول پٹی بھی اور اس کو گھی ڈالنے کے بعد اتنا اس کو مکس کرنا ہے کہ جب ہاتھ میں ہم اس کو پکڑے نا تو یہ یک جان ہو اب نارملی ٹیب وارٹر سے اس کو میں اچھے طریقے سے گون لوں گی اور یہ اس کو میں نے گون لیا اور دو ہمیں ایسی بنانیاں کہ نہ زیادہ سخت ہو اور نہ زیادہ گرم ہو اب اس کو ہم ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے تب تک آلو بھی ہمارے بائل ہو چکے اور اس کو میں نے میش کر لیا اور اس کو ہمیں رفلی میش کرنا ہے بلکل ملائم سا میش نہیں کرنا اس کو ہم رفلی میش کریں گے اب اس میں سارے سپائسیز ایڈ کر دیں گے سرکوٹی لال میچ، ہلدی پوڈر، سرمچکا پوڈر، کالی میچ پوڈر، زیرا پوڈر ہر ادھنی اور پدینہ بھی ڈالا ہے اور آپ ڈال دوں گے میں اس میں اناردان ایڈ کروں گے جس سے سموسوں کا ہمارا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا اور اب ادھر دیکھیں ڈو بھی ہماری بلکل پرفیکٹ ٹیڈی ہو چکی ہے اب اس کے ہم دو پیڑے بنا لیں گے اور پیڑے بنانے کے بعد آپ کو میں اتنا آسان طریقہ بتاؤں گے نا سموسے بنانے کا کیونکہ ایک ایک چھوٹے چھوٹا ہم پیڑا لیں گے اس کو بے لیں گے اس پر بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور رمضان میں تو آپ کو پتا ہے کہ ٹائم بلکل نہیں ہوتا اور ایسے جو ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں اس کو ہمیں جلدی جلدی کر کے پہلے سے ہی رکھ لینا چاہیے تاکہ رمضان کا سارا مہینہ ہم اللہ تعالی کی عبادت میں ہی گزار سکیں اور اب اس کو میں اچھے طریقے سے جلدی جلدی بیل ہوں گے اور بیلنے کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس بال تھا اور اگر آپ کے پاس ایسا بال نہ ہو تو سٹیل کا گلاس تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے آپ اس گلاس سے اس کو کٹ کر لیں اور پھر یہ جو باقی ہمارا میدہ بچے گا اس کو دوبارہ ہم پھر بیل سکتے ہیں اور ادھر دیکھئے میں نے چار روٹیاں بیل نہیں تھی بلکہ کتنی جلدی میں نے ان کو ریڈی کیا ہے اور اب ہم آلو کی فیلنگ اس میں رکھیں گے اور رکھنے کے بعد بس اس کو ایسے ہی فولڈ کر دیں گے یہ اتنا آسان سموسے کا طریقہ ہے نا کہ جو پہلی دفعہ بھی سموسے بنا رہا ہوگا میری ریسیپی کو دے کر وہ بہ آسانی سموسے بنا سکے گا اور بڑے اچھے بنا سکے گا اور اب فوق کی مدد سے میں اس پر تھوڑا سا ڈیزائن بنا لوں گی میں نے کہا کہ چلیں بلکل سمپل نہیں چلیں تھوڑا سا اس پر ڈیزائن بنایا جائیں اور اب ادھر دیکھیں میں نے ساموسے ریڈی کر لیا ہے اور اب میں ان کو پکڑوں گے اور زپ لوگ بیک میں رکھ لوں گی اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ افطاری کے ٹائم بھی یہ بنا کر اسی ٹائم بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں کوئی ایسیو نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کو رمضان سے پہلے بنا کر زپ لوگ بیک میں ڈال کر فریز کر لیں کوئی ایشیو نہیں ہوگا پورا رمضان آسانی سے نکل جائے گا اور اب یہ سارے میں ڈال دوں گا زیپ لوگ پیک میں اور اس کو میں پکڑوں گے اور فریزر میں رکھ دوں گی اور ادھا جی جناب مجھے بنانے ہیں آلو اور چکن کے کباب اور ان کو بھی بنا کر ہم کریں گے فریز اور یہ ایک سے دو مہینے آرام سکون سے فریز ہو سکتے ہیں اور آدھا کلو میں نے کیمہ لیا تو اس میں ایک درمانے سائز کا آلو میں نے ڈال لیے اور اب اس میں ہم کر دیں گے سپائسیز کو ایڈ سپائسیز میں کالی میچ کا پوڈر شامل کریں گے ہلدی پوڈر اور لسن ندر کا پیسٹ شامل کریں گے کیونکہ یہ کیمہ والے بنا رہے ہیں تو لسن ندر کا پیسٹو بڑا ضروری ہے اور خوش کی دھنیا پوڈر ڈال دیں گے اور ثابت ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے سرکوٹی لال میچ ڈالیں گے اور ہرا دھنیا اور ہری مچے بری کٹ کی ہوئی ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد ان ساری چیزوں کو ہم مچے طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ کباب اتنے مزے کے بنتے ہیں نا کیا آپ یقین نہیں کر سکتے اب کبابوں کا سائز آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ رکھ لیں جتے کباب آپ کو پسند ہیں اور اب جتنے مجھے پسند ہیں میں نے اتنے بنا لیے ہیں اور اب ان کو جلدی جلدی ہم بیل لیں گے اور بیلنے کے بعد اس کو ہم ایٹائنٹ کنڈینر میں یا جپ لاغ بیگ میں جس میں بھی آپ رکھنا چاہیں جو آپ کے گھر میں آسانی سے ویلیبل ہو اس میں رکھ لیں اور پورے مہینے کے لیے فریز کر لیں اور ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی جب آپ کے گھر میں کوئی دعوت وغیرہ ہو یا ویسے بھی اور ویسے بھی یہ کباب گھر میں پڑے ہوں تو بائے چانس بھی اگر ہمارے گھر میں مان آ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی ٹینچہ نہیں ہم چاہے کے ساتھ ان کو فرائے کر کے ان کو دے سکتے ہیں یہ رمضان کے علاوہ بھی بہت اچھی ٹیپ ہے آپ کے پاس کب جب آپ بنانے کے لیے ہم ان کو فریز کر کے بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اب اس کو ایٹا اینڈ کنڈینر میں میں رکھوں گے اور فریزر میں رکھ دوں گی اور ادھا جی میں نے ویلوگ کے سٹارٹ میں آپ کو دکھایا تھا کہ دال بھی میں نے رکھی ہوئی تھی پرات میں ساف کرنے کے لیے اور ادھا ساف کرنے کے بعد میں نے اس کو بھگو دیا تھا اور اب اس میں میں لسن نظر کا پیس شامل کروں گے اور سرکوٹی لال میں شامل کروں گے اور نمک شامل کروں گی اور ان ساری چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اس کو لو فلم پر میں پکنے کے لیے ہی چھوڑ دوں گی جب تک یہ اچھے طریقے سے گل نہیں جاتی اور اس کے بھی ہمیں بنانے ہیں کباب ہی اور یہ کباب ہم دال اور آلو کے بنائیں گے یہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اور ادھا جی یہ دیکھیں دال ہماری اچھے طریقے سے گل چکی ہے اور اس کو گلنے میں نے تقریباً آدھا گھنڈہی لگا تھا اس کو میں نے میڈیم فلم پر چھوڑا ہوا تھا پانی ڈال کر پکنے کے لیے اور ادھا دیکھیں دال کو میں نے اچھے طریقے سے کنڈی میں کوٹ لیا اگر آپ اس کو چوپر میں بھی میش کرنا چاہیے تو کر لیں اور ادھا دو عدد میرے پاس درمیانے سائز کی آلو تھے جن کو میں نے اچھے طریقے سے بائل کر کے میش کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا اور ابھیدہ جی میں شامل کر دوں گے اس میں ہرا دھنیا پوڈر سیرہ پوڈر شامل کروں گے کارلومیج کا پوڈر شامل کروں گے ان دونوں کو شامل کرنے کے بعد مکس اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کے کباب بنا لیں گے اور مکس ہمیں اتنا کرنا ہے کہ دال اور آلو جو ہیں ہمارے اچھے طریقے سے یاک جان ہو جائیں اور پتہ نہ چلے کہ ہم نے یہ دال اور آلو کے کباب نہیں اتنا ان کو مکس کرنا ہے اور اب کباب ہم بنا لیں کہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جتنی ہمیں کباب چاہیے یعنی کہ ان کا سائز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ رکھ لیں اور آپ یقین کریں کہ یہ ویڈیو بنانے میں مجھے تقریباً دو دھائی دن لگے تھے اور یہ تقریباً آپ کے پاس دس سے پندرہ منٹ کی ویڈیو ہوگی تو جتنی میری محنت ہوئی ہے میرا لائک تو ضرور بنتا ہے اور جو ابھی تک میرے چینل پر نہیں ہے وہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میری گے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نیاینی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو ظاہر ہے آپ کو اچھے چھے ویلوکس دیکھنے کو ملیں گے اور ادھر دیکھیں یہ بھی میں نے کباب کر لی ہے ریڈی اور ان کو بھی پکڑیں گے اور ہم زیپ لوگ بیک میں ڈال کر رکھ لیں گے اگر زیپ لوگ بیک نہیں ہے تو یہ ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور ادھر جی میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت اچھا آئیڈیا شیئر کرنے والی ہوں اور ادھر یہ میرے پاس پانچ ڈرم سٹیک ہیں اس میں میں ڈال دوں گی لسن ادھرکا پیس اور ساتھ ہی میں اس میں سرکوٹے لال میں شامل کروں گی نمک شامل کروں گی اور ہلدی شامل کروں گی اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک نہ یہ اچھے طریقے سے گل نہیں جاتے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے رمضان آ گیا رہے ہیں تو سب ہی ہاؤس وائف یا ورکنگ وومن ہیں وہ تو ظاہر ہے کچن میں ہی ان کا رمضان گزرنا ہے تو اس کے لیے میں نے کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ کوئی اچھی اچھی آئیڈیاز شیئر کر دیں جس سے آپ کی بھی افتاری کی جو روٹین ہے وہ تھوڑی سی آسان ہو جائیں اور اب بھی ادھر دیکھیں میں نے لیک پیس کو چھوڑے ہوئے مجھے تقریباً دس منٹ ہو چکے تھے تو میں نے کہا ان کی سائیڈ کو کر دوں چینج اور ان کی سائیڈ کو چینج کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ ڈکن دیکھ کر میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور ادھر دیکھیں دس منٹ پھر میں نے چھوڑ دیا تھا ان کو پکنے کے لیے اور ادھر چکن تو ہمارا بلکل گل چکے اب اس میں میں تھوڑا سا آئل شامل کروں گی اور آئل شامل کرنے کے پاس اس کو پھر ہم بھون لیں گے اور ادھر دیکھیں چکن کو میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا اب میں فلم کوف کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اور اس ریسیپی میں مجھے آلو کی ضرورت ہوگی کیونکہ آلو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو اس وجہ سے میں ہر ریسیپی میں آلووں کو ایڈ کریں کچھ میں نہیں بھی ایڈ ہوتے مگر یہ جو میں ڈرم سٹک کی ریسیپی بنا رہی اس میں آلووں کو ڈالنا بڑا ضروری ہے آپ اس میں چیز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب آلووں کو میں اچھے طریقے سے کر لوں گی میش اور آلو تقریباً میرے پاس آدھا کلو کے برابر تھے اور ابیدہ جی ڈرم سٹک سے میں سارا چکن اتار لوں گی اور یہ اتنے مزے کہ ہمارے چکن ڈرم سٹک بنیں گے یہ بلکل بیکری سٹائل ہے اور رمضان میں آپ جو بیکری سے چیزیں لانے کے شکین ہیں انشاءاللہ یہ میرے ریسیپی کو دیکھیں گے تو آپ کو بزار سے ڈرم سٹک لانے ہی نہیں پڑیں گی اب سارے چکن کو میں ایسے ہی شرڈ کر لوں گی اور ادھر دیکھیں چکن ہمارا شرڈ ہو چکا تھا اور آلوان کو بھی میں نے میش کر لیا تھا اور ادھر دیکھیں جو بونس نکلی ہیں نا یعنی کہ جو بچی ہیں ان کو پھینکنا نہیں ہیں ہمیں ریسیپی ان کے اوپر ہی بنانی ہے اور اب یہ میرے پاس خوشک دھنیا ہتم ہو چکا تھا تو یہ میرے پاس پودینہ خوشک پڑا تھا تو میں نے کہا چلے یہی ڈال لیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے اور اب اس کو ڈالنے کے بعد میں اس میں سابو زیرا بھی ڈالوں گی اور دونوں کو ڈالنے کے بعد اور اب اس کو ہم کر لیں گے اچھے طریقے سے میکس اور اب ان دونوں چیزوں کے بھی ہمیں اچھے سے میکس کرنا ہے تاکہ پٹاٹو اور چکن اچھے طریقے سے یک جان ہو جائیں اور ادھر جی میں کچھ تھک بھی چکی تھی بڑکیا ہے کہ ریسیپی تو کمپلیٹ ہمیں کرنی ہی کرنی ہے تو ادھر میں نے ہاتھوں کو آئل سے کر لیا ہے گریس اب تھوڑی سی کونٹیٹی میں میں پکڑوں گی اس میکسر کو بلکہ تھوڑی سی زیادہ کونٹیٹی میں ہمیں پکڑنا ہے میکسر کو اور یہ لیکپیس کا جو بڑے والا سائز اس کو درمیان میں رکھنا ہے اور دونوں ہاتھوں سے پریس کر کے ہمیں اس میکسر کو ڈرم سٹک کی شکل میں دینا ہے یعنی کہ لیکپیس کی شکل میں دینا ہے دونوں ہاتھوں سے ہم اس کو پریس کرتے جائیں گے تو کوئی ٹینچن نہیں ہے بڑے آرام سے اس کی شیف اچھے طریقے سے بان جائے گی اور بس ایسے دونوں ہاتھوں سے ہی ہمیں اس کو پریس کرتے رہنا ہے اب اس کو پریس کرنے سے پہلے آپ پانی لگا لیں یا آئل لگا لیں دونوں چیزیں ہی بیسٹ ہیں اور ادھر جی دیکھیں بیکٹری سٹائل ڈرم سٹک ہماری ہو چکے ریڈی اب باقیوں کو بھی میں ایسے ہی کر لوں گی ریڈی اور بلکہ ادھر میں نے کر لی ہے ساری ریڈی اور اب ان سارے کو ہم رکھیں گے پریس میں رکھنے کے بعد پھر ہم اس کا بیٹر کر لیں گے تیار اور بیٹر تیار کرنے کے بعد پھر ہمیں کرنا ہے اس کو فرائے اور یہ دیکھیں ادھر میرے پاس سنا میں نے تقریباً دو چمچ لی ہیں میدہ اور اب میں اس میں ایک ادھر انڈا ڈال دوں گے اور انڈا ڈالنے کے بعد اس میں ہلکا سا ہم نمک ڈالنے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد اس کا ہم ایک گھول سا بنا لیں گے اور آپ یقین کریں گے ڈرم سٹیک کتنے مزے کے بنے تھے مجھے خود بھی بہت یہ پساند آئے تھے اور اب میں جو ہم نے مکسٹ تیار کیا تھا اس میں ڈرم سٹیک کو پہلے کوٹ کریں گے پھر ہم اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے اور کوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اسی سٹیج پہ زپ لک پیک میں یا ایٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر فریز کر سکتے ہیں مگر میں ان کو فوری فریز نہیں کروں گی میں ان کو فرائے کروں گے اور آپ کس کی فائنلوک چیک کرواؤں گی اور یہ بریڈ کرمز میرے پاس ہوم میٹ ہے ان کو میں پیستے ہوئے نا مجھ سے تھوڑے سے زیادہ ہی پیستے گئے تھے مگر آپ بریڈ کرمز کو اگر گھر بناتے ہیں تو تھوڑے سے موٹے موٹے رکھیں مجھ سے یہ زیادہ ہی بھریک ہو گئے تھے اور ایسے ہی سارے ڈرم سٹیکٹوں مجھے کوٹ کرنے کوٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اکٹھا فرائے کر لیں گے اور یہ جو آئل کو میں نے پہلے سے پریٹ ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا اور اب میں باری باری ڈرم سٹیکٹ اس میں ڈال دوں گی اور آئل میرے پاس اتنا زیادہ ہیٹ والا نہیں تھا مگر آپ نے فرائے کرتے ہوئے فل ہیٹ آئل پر اس کو فرائے کرنے کیونکہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس آلریڈی کوگڈ ہیں اور جب ہم اس کو ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کریں گے تو اس پہ اچھا سا کلر آ جائے گا اور پھر ہم نکال لیں گے اور ادھر دیکھیں جی ڈرم سٹیک ہماری بڑے اچھے طریقے سے ہو چکی ہیں اور ایک میں نے آپ کو دکھانے کے لئے نکال لی تھی اور اب ساری میں نکال لوں گا اور ادھر دیکھیں میں نے اس کو پلیٹ میں ڈرکھ دیا اور کیچپ ڈالنے کے بعد میں اس پہ بنا رہی تھی دیزائن تاکہ پلیٹ ہمارے تھوڑا سی اچھی لگے اور ادھر یہ فائنلو آپ اس کی چیک کر لیں اگر آپ نے فوری بنا کر بھی کھانے ہو تو آپ بنا سکتے ہیں نہیں تو ان کو بنا کر آپ پورے رمضان کے لئے فریز کر سکتے ہیں اور ادھر جی یہ دیکھیں یہ ہے رات کا ٹائم کیونکہ ایک دن میں میں اتنی ہی ریسپیز بنا کر تھک چکی تھی اور ادھر یہ رات کا ٹائم ہا اور میرے بیٹے نے آرڈر کی تھی اپنی موبائل ووچ اور یہ اس کا ایک ڈریم تھا مگوانے کا تو بس اس نے نہ آرڈر کر لی مجھ سے بنا پوچھے اور وہ اتنا ہیپی ہو رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے پاپا کی شاپ کا نمبر دیا تھا اور پارسل بھی ادھر ہی آیا تھا تو وہ اتنا خوش ہو رہا تھا پھر میں نے کہا چلو آپ لاؤ اپنا پارسل تو میں ویلوگ میں دوں گی آپ کی ووچ کی ویڈیو اور یہ دیکھیں ووچ بہت خوبصورت تھی اور وہ اتنا ایکسائٹیٹ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور ویسے بھی بچے تو بچے ہی ہوتی ہیں ایک دفعہ ان کے دماغ میں جو بات بیٹھ جاتی ہے نا جب تک ان کو کمپلیٹ نہ کر لیا جائے بچوں کو سکون نہیں آتا میرے تو بچے ایسے ہی ہیں یقیناً آپ کے بھی بچے ایسے ہی ہوں گے اور شکر ہے کہ جو اس نے گھڑی آرڈر کی تھی نا بلکل ٹھیک آ گئی تھی کیونکہ میں نے گھر کے لیے وال کلوگ مگوایا تھا تو آپ یقین کریں مجھے اتنی ہسی آئی پارسل دیکھ کے کہ گھڑی آئی تو اس میں سوئیاں ہی نہیں تھی اور پھر وہ میں نے مارکٹ سے ڈلوائی تھی میں نے کہا چلیں اب پارسل واپس کیا کرنا ہے اور ٹائم بھی میرے پاس کم تھا کیونکہ مجھے کسی کی دعوت کرنی تھی اور لے جی یہ ہے نیکسٹ دپہر کا ٹائم اور یہ ریسیپی مجھے دینی ہے آپ کو ونگز کی اور جب افتاری میں آپ ایسی چیزیں بنائیں گے تو یقیناً افتاری کا لطفی دوبالہ ہو جائے گا آپ کسی کی افتاری کروا رہے ہیں یا گھر والوں کو بنا کر دے رہے ہیں تو کمال کی سبحان اللہ میں نے آپ کو بہت ہی اچھی ریسپیاں بتا دیئیں اور یہ تقریباً میرے پاس آدھا کلو ونگز ہیں میں نے چلی سوز ٹھال دیا اور اب میں ڈالوں گی اس میں سر کا اور سویا سوز کو میں نے سب سے پہلے آئیڈ کر دیا اب میں اس میں کالی مچ کا پورٹر شامل کروں گی سرکوٹی لال میر شامل کروں گی نمک شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گے اور میرینیشن مجھے کتنے تقریباً اس پہ دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ اس کو کر کے رکھنا ہے اور ونگز کا اچھے ریزرٹ کے لیے اس کو ہمیں دو گھنٹے ہی میرینیٹ کرنا ہے اور ادھر دیکھیں جی دو گھنٹے ہو چکے ہیں ونگز کو میرینیٹ کی ہوئے اور ادھر میرے پاس دو عدد انڈے اور اس میں میں تھوڑا سا دو ڈالوں گی اور اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی اور ساتھ ہی میرے پاس میتہ پڑا اور میتے میں میں نے نمک شامل کیا ہے اور اس کو میں نے پہلے سے مکس کر کے رکھ دیا تھا اور ادھر جی ونگز کو بھی میرینیٹ کی ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب اس کو میں مکس کروں گی اور ون بے ون میں ونگز کو پکڑوں گی پہلے ہم انڈے والے مکسر میں اس کو ڈپ کریں گے اور پھر ہم میدے میں اس کو کوٹ کریں گے اور اس کو مجھے کی ایف سی سٹائل بنانا ہے یعنی کہ اس کو کرمس فالا بنانا ہے تو اس کے لئے کوٹنگ پہ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنے ہی پڑے گی اور اس کی کوٹنگ کر کے بھی آپ اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور میدے میں ڈانے کے بعد اس کو ہمیں ہلکی ہاتھوں سے مسلنا ہے یعنی کہ میدے میں کوٹ کرتے جانا ہے اور میدے میں کوٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ہلکا سا جھٹکیں گے اور پھر انڈے والے مکسر میں ڈپ کریں گے اور اس میں ڈپ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو میدے میں کوٹ کریں گے اور اس کے بڑے زبدس سے کرمز بن جائیں گے یہ دیکھیں کہ زبدس اس کی کرمز بنے ہیں اور اب اس سٹیج پہ آپ ان کو سب کو کوٹ کریں اور کوٹ کرنے کے بعد زپ لوگ میں ڈال کر فریز کر سکتے ہیں اس کے کرمز کو کچھ نہیں ہوگا یہ بڑے زبدس اور کرسپی سے بنیں گے جب بھی آپ ان کو فرائے کریں گے اور میں تو ابھی ان کو فرائے کروں گے اور آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاؤں گے کہ کتنے اچھے کرمز بنے ہیں تو آئل کو میں نے پہلے سے پریٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کو جب ہمیں فرائے کرنا ہے تو ہمارا آئل کی جو ہیٹ ہے وہ بلکل میڈیم ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں ہمارے ونگز کا کتنا اچھا کلر آیا ہے اور رمضان کے لیے یہ ریسپی بہت زبردست ہے جب ہم پہلے سے اس کو کوٹ کر کے رکھا ہوگا تو افطاری سے پانچ منٹ پہلے یا دس منٹ پہلے بھی ہم ان کو فرائے کرنا چاہیں تو آرام سے آئل کو ہیٹ اپ کریں اور اس میں ہم ونگز بنا کر اپنی افطاری کو چارچان لگا سکتے ہیں مگر یہ کام یہ ہے کہ ہم اس کی کوٹنگ وغیرہ پہلے سے کر کر اس کو فریز کر کے رکھا ہو تو اور ادھر جی یہ دیکھیں ونگز ہمارے ڈن ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکالوں گے اور آپ کو میں چیک کرواؤں گی اس کی فائنل لک اور یہ دیکھیں آپ اس کی فائنل لک چیک کریں یہ کتنے زبد و سر مزیدار سے لگ رہے اور ایسے ہی آپ نے رمضان میں بنا کر خود بھی کھانے اور گھر والوں کو بھی افطاری میں بنا کر دینے ہیں اور یہی پہ کروں گی میں آج کے اپنے ویلوک اینڈ نیکس ویلوک کے لیے دیکھتے رہیں اس اس ہوت کی چینل اللہ حافظ